بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ستاروں کے دنیا ورحانی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے شرف شمس شرف شمس جو ہے سورج کو برج حمل کے انیس درجے پہ شرف ہوتا ہے اور شمس سیارگانے خلقی میں سب سے بڑا اور شہنشاہ کا درجہ رکھتا ہے اور سب سے زیادہ نورانی اور طاقتوارہ سر زمین پر ڈالنے والا ہے اس لیے اس کا شرف عاملین کے نزدیک توجہ کا حمل رہا ہے اور اس وقت جو معافی قوتیں زمین پر اثر انداز ہوتی ہیں اگر ان کو زبد میں لائے جائے اور لوہ یا نقش بنا کر رکھا جائے تو حامل نقش کے لیے عظیم حبت روب قوت اور دب دبا پیدا کرے گا اور ساکنان موجدات میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا عامل اس موقع پر تذکیر خلائق افضونی جا مرتبت اور ترقی کے لیے عمل تیار کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ دیشی طور پر ذائچے کے مطابق نفسد کا شکار ہیں یا آپ ایسے معاملات میں الجے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام بند من کے بگڑتا رہتا ہے یا ملادمت کے چکر میں ہے تو ملادمت نہیں حاصل ہو رہی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہو رہا تو شرف شمس کے وقت آپ یہ فائدہ لے سکتے ہیں اور یہ وقت آپ کے لیے نہایت اہم ہو سکتا ہے تو گزشتہ وقت میں ماضی میں تو یہ عملیات صرف بادشاہ ہی اکتیار کروا سکتے تھے عوام کی تو پہنچ سے باہر ہوتے تھے لیکن اس پرفتن دور میں میں اپنے والدے محترم بابا راجہ روح حسین شاہد ہاں جنجوہ مرہوم کے فیاد کو جاری رکھنے کے لیے یہ عمل عام کر رہا ہوں اور اس عمل کو سکھانے کے لیے حاضر ہوں جو عاملین یہ نقش بنانا چاہتے ہیں وہ اس ساتھ وقت میں تشریف لاسکتے ہیں اور ان کو قوانین فتی بتائے جائیں گے اگر وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے لوگ یہ نقش بنانا چاہے تو ان کی علمی اور عملی ہر طرح کی معاملت کی جائے گی اور عبام ناس میں سے اگر کوئی شخص اس خاص وقت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے کہ وہ لاکھ کوشن کرنے کے باوجود شادی نہیں ہو رہی شادی میں رکاوٹ ہے گریلو مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں کسی بھی قسم کے مسئلے میں انجھے ہوئے ہیں تو اس ساتھ وقت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ عاملین جو اگر قوانین نہیں جانتے تو وہ اس کے قوانین ان کو بتائے جائیں گے تو دوستو اس سال دو ہزار بائیس میں اپریل کو یہ آٹھ تاریخ و رات دو بجے ایک سے دو بجے کے درمیان یہ وقت شروع ہوگا آٹھ اپریل کو اور نو اپریل رات دو بجے تک یہ وقت رہے گا آٹھ اپریل سے لے کے نو اپریل کے درمیان میں جو ساتھیں شمس کی آئیں گی ان میں یہ نقش اور الواح بنائی جا سکتی ہیں شمس کی جو دات ہے وہ سونا ہے شمس کی دات سونا ہے اگر تفیق دی ہو تو سونے کے اوپر یہ نقش گندا کر سکتے ہیں ورنہ آپ مفترو داتوں کو جس میں بڑا سونہ شامل کر کے بھی لوگ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کاغذ میں نقش بنا سکتے ہیں لیکن کاغذ کے لئے آپ کو وہ کاغذ ذرکار ہے جس میں سونا لپیٹے ہیں تو پہلے وہ کاغذ لے کے اس میں سونا لپیٹے کے رکھ دیا جائے پھر بعد میں اس کاغذ میں یہ نقش بنایا جا سکتے ہیں اور جتنی قوت کی چیزیں اس میں استعمال کی جائیں گی اتنا زیادہ اس کا اثر بھی وہ ہوگا اور اگر آپ کاغذ میں لکھتے ہیں تو آپ بخورات جو ہیں وہ زافران اود اور امر کا جو ہے بخور جلائیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اور وہ لوگ جو نقش نہیں بنانا چاہتے یا ان کے پاس نقش بنانے کے قوانین بھی موجود نہیں ہیں اور وہ سیکھنے کے لئے بھی وقت نہیں ہے تو وہ لوگ اس وقت کے درمیان سورت شمس کی تلاوت کر کے حیدہ اصل کر سکتے ہیں میں ان لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ سات اپریل سے لے کے دس اپریل تک نفلی اعتقاف بیٹھے اور اس اعتقاف کے دوران سورت شمس کی تلاوت کرتے رہے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ یا باردالہ جس طرح سورج کو تُو نے ممبع نور و فیض بنایا ہے مجھے بھی ایسے ممبع نور و فیض بنا جس طرح یہ روشنی پیدا کرتا ہے اور روشنی اور حرارہ دیتا ہے ایسے مجھے بھی نور سے منور فرما اور جس طرح یہ سارے سارے اس کے گرد حلقہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی حرارت اور اس کی قوت سے وہ گردش کرتے ہیں ایسے مجھے بھی فیض والا بنا اور مخلوق کو مجھ سے فائدہ پہنچے جس طرح یہ بلند ہے اس طرح مجھے بھی بلندی ہو عزت و مرتبت عطا فرما اسی طرح جیسے مناسبتیں نظر آئیں جیسے جیسے سورج کے معاملات ہیں سورج کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تُو نے سورج کو بلند فرمایا ہے جیسے سورج کو روشنی عطا فرمای ہے جیسے مجھے بھی بلند فرمایا ہے جیسے مجھے بھی نور سے منور فرما جیسے یہ لوگوں کو فائد بچاتا ہے یہ رستہ دکھاتا ہے روشنی بچاتا ہے ایسے مجھے بھی لوگوں کا رہ دماؤ بنا اور میرے اندر فائد پیدا فرما تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رج نہیں کرتے جو اس کی حکمت کے حوالے سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بلند فرمایا ہے جب اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے اور سورج کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ یاہیو یاگیوں کا گرد کرتے ہیں آپ یاہیو یاگیوں کی تسبیحات کو ساتھ کر سکتے ہیں اور اب خشبو جو ہے وہ اود اور زافران کے بخور ہے جو ستارہ شمس کے فرشتے ہیں وہ خشبو پسند کرتے ہیں اود کی اور زافران کی خشبو پسند کرتے ہیں یہ خشبو آپ لگائیں یا یہ خشبو جلائیں تو اس خشبو کا جو بخور ہوگا اس کی وجہ سے جو ملائکہ زمین پہ آئیں گے وہ آپ کی بلندی مرتبت عزت اور آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے اس کے لئے اسباب مہیا کریں گے تو دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی روحانی کنسلٹیشن چاہیے تو سکرین بات دیئے کہ نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے وارس اپ کر کے اپنے سوال کا جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ یاد رہے کہ اپریل سات طریق سے لے کے داس طریق کے درمیان میں یہ وقت ہے تو اس سے پہلے پہلے جس نے بھی شخص رابطہ کرنا ہے کچھ چیز پوچھ نہیں ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ورنہ یہ پھر وقت ایک سال کے بعد آئے گا تو دوستو نئی ویڈیو تا کے لئے ڈاکٹر راجہ ابوکم کام حاجن جوا کو اجاز دیجئے تب تا کے لئے اللہ حافظ